وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کا تعلق ہمارے صوبے سے ہے اس لیے حلف برداری میں شریک ہوا ایوان صدر میں چیف جسٹس آفریدی کی تقبل حلف برداری کے موقع پر صحافیوں سے رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئے چیف جسٹس سب کے چیف جسٹس ہے جب منصور علی شاہ نے جسٹس یہیہ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان تسلیم کر لیا تو ہم بھی کر لیں گے ویسے بھی یہیہ آفریدی ہمارے صوبے سے ہے اس لیے حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوا 26 آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ نے کہا کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا میرا اور میری جماعت کا فرض ہے اور ہم اسی پر فوکس کر رہے ہیں پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی اجلاس کی صدارت بشر بی بی نے نہیں کی بشر بی بی غیر سیاسی خاتون ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس آفریدی نے مک کے تیس اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اہدے کا حلف اٹھا لیا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان سے اہدے کا حلف لیا ایوان صدر میں منقضہ حلف برداری کی تقریب میں وزیر آزم شہباز شریف آرمی چیف جنرل آسم منیر سمیت سرویسز چیفز چاروں صوبوں کے گورنرس اور وزراءالہ سپریم کورٹ کے ججز سمیت وفاقی وزراء اور دیگر آلہ سرکاری افسران نے شرکت کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر سیکرٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے معلوم ہوا ہے کہ چیف جسٹس آفریدی حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ پہنچے چیف جسٹس آفریدی کو سپریم کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جبکہ نئے چیف جسٹس کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کی ویب سائٹ بھی اپ ڈیٹ کر دی گئی ویب سائٹ پر قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ جسٹس آفریدی کا نام چیف جسٹس پاکستان کے طور پر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے ویب سائٹ پر چیف جسٹس آفریدی کے بعد ججز کی تصاویر کی ترتیب میں سینئر جج جسٹس منصور علیشہ کا نام درج ہے